اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایران چل کر تازہ سلام لائے ہوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضرات میں نے سریف سلام کیا ہے کوئی گالیاں کوئی بات نہیں بتائی آپ سلام کے جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں ایسا لگ رہا چاہتا سلام کا جواب یاد نہیں ہے چاہتا میری آواز آپ تک نہیں پہنچی ہے اگر میری آواز آپ تک نہیں پہنچی ہے تو میں مائک والے بھائیہ سے گیدارش کر رہا ہوں کہ آپ کا مائک بہت اچھا بج رہا ہے اگر آواز دینا چاہتے ہیں تو آپ آواز دے دیجئے اس لئے کہ یہ آواز ہم سامائن تک پہنچ جائے اور وہیں سے لوگ سلام کے جواب دے اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ورد کرے اس لئے کہ ہم اور آج بلکل ادبو اترام کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اعلانات کے ذریعے پوشٹر کا جریہ آپ نے پڑھ چکا ہے سن چکا ہے پس بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ بارہ سنتے بھی ہیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ بارہ سنتے بھی ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے جو واجب کو چھوڑ دیتا ہے گنہگار ہو جاتا ہے اس وقت میں سنت کو ادا کر دیوں آپ کو واجب کو ادا کرنا ہے پھر میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں میں بہتی محبت سے سلام کیا ہوں پھر میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں اگر آواز پہنچے گی سلام کا جواب یاد ہوگا تو بلند آواز میں دیجئے گا ہے کہ آپ کے آواز یہاں سے نکلے گمبت خضر سے ٹھکرائے اسلام علیکم ماشاء اللہ چیتا جاگتا ہوں مجمع تھٹھا مارتا ہوں مجمع دیوانوں کو مجمع بہت اچھا ہے میں سب سے پہلے گجارش کروں گا جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں براہ مہربانی تیزی کے ساتھ بڑھنٹر ہیں حضرات وہاں کھانا کھلا رہے ہیں مدرسے میں جا کے کھانا کھالے اور جو حضرات کھانا کھا لیے ہیں ان لوگوں سے میں گجارش کر رہا ہوں کہ آپ نے حق ادا کرے کم سکم بیٹھ جائیں اس لیے کہ آپ کھڑے ہیں پاہ میں دردھ ہمیں ہو رہا ہے بھائی میں تھوڑے دیر کے نظامت کے لیے آپ کے دارے محبت میں حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں کابل مبارک بات ہیں سننے کا مجاز سنے کا انداز سنے کا محل سنے کا سورٹی سنے کا بہت اچھا ہے جتنا ہم بولنے ہوتا اچھا بڑھ کے سماعت کر رہے ہیں علماء کرام کے آمد آمد ہے بس بس ہوں ہاں بولا کیجئے یہاں سے میں شروع ہو جاؤں جاؤں جا ہاتھ تھا کہ بتائیے تو کتنے لوگ ازازت نہیں ہے نوٹ کیجئے نوٹ کیجئے دھیان سے سنیے کہیں آپ ایک سرینڈ بھی کر رہے ہیں میں مشٹک بھی ہو جا رہا ہے بس میں ایک شیر پڑھوں گا قسم خدا کے جو حضرات کھڑے ہیں قسم امام حسین سے حوالہ کر رہا ہوں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں امام حسین کے نام پر جگہیں کافی کھالی ہیں بیٹھ جائیں تو اچھا لگے گا اس لیے کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ برائی کے طرف دنیا بھاگ رہے ہیں نیکی کے طرف کوئی نہیں بھاگ رہا ہے شراب بچنے والا کہیں نہیں جاتا ہے دودھ بچنے والا گھر گھر پر جگہ دستک دے رہا ہے عجیب محول ہے جلسے میں ہاں جو جڑ کو بٹھایا پڑتا ہے کہ剣 کوالہ کی پڑرہ میں بانس باندھا جائے کرتا ہے کہ لوگ آگے نہ آ جائے جب کوئی بچہ خراب ہو جائے تو لوگ ب attentے ہیں ٹیلی ویزن نے بچوں کو خراب کر دیا ہے جب ٹیلی ویزن خراب ہو جائے تو لوگ بلتے ہیں بچوں نے ٹیلی ویزن کو خراب کر دیا ہے کوئی بھی انسان نیتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جسے اس کو وارڈ فر پر دکھائے دا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کوئی بھی انسانی طرح بدصورت نہیں ہوتا جو سو ادھار دھار میں دکھا جاتا ہے لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں حضرات الحمدللہ آپ کھڑے ہیں پہوامے دردھنے ہو رہے ہیں بھائی بھائی تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیں اس لیے کہ آپ کے میمان تشیف لائے چکے ہیں تیزی کے ساتھ وہ بھی تشیف لائیں گے اگر آپ پیچھ بنا دیں گے تو اورن بنائیں گے فیصلہ آپ کے اندر ہے بس میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں اگر اچھا لگے گا تو بولیے گا نا اچھا لگے گا تو اور بولیے گا ایک شیر میں بہت ارمائے کرام قرآن لیتے ہوئے بس ایک شیر پڑھتا ہوں کہ مسلک پہ جب کوئی کرتا ہوا ہے حملہ نکلتا ہے اس لیے ذکر نبی سج گئی ماشاءاللہ نات کے نغمات بھی گونجیں گے ماشاءاللہ اس سے پہلے کوئی شورہ یا خطبہ اہلِ اسٹیج بھی بولیں گے جنگر سبحان اللہ بس ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی ان لوگ اگر بولیں گے تو آپ بولیے گا ان لوگ چھوپ رہیں گے تو آپ سو جائے گا یہ سو جائیں گے تو آپ انتقال کر جائے گا فیصلہ آپ کے اندر ہے ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں کہ مسلک پہ جب کوئی کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے مسلک پہ جب کوئی کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے پریلی کا ہمیشہ پہلے سہزازہ نکلتا ہے وضو کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک 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 کلم سے مفتی آزم کجب خطبہ نکلتا ہے وضو کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک 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 کلم سے مفتی آزم کجب خطبہ نکلتا ہے حضرات رہات کچھ لوگ بولیں تو اتنا اچھا لگا پیچھے والے اگر بول دیں گے تو کتنا اچھا لگے گا پھوڑی سے آپ خاموش رہیے گا پھوڑی سے آپ خاموش رہیے گا آپ لوگ مت بولیے گا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بول رہے ہیں ان لوگ نہیں بول رہا ہے کون بول رہا ہے فیصل آپ کے اندر ہے بس آپ خاموش رہے گا جتنے حضرات پرسی کے بیٹے ہیں بھیائی پی لگ رہے ہیں پھوڑی سے بھیائی پی لگ رہے ہیں ہاتھ رہا کے بتا دیئے تو سننے کمڑ میں ہے سننے کمڑ میں ہے ہاتھ اٹھائیے نبی کے نام پر میرے محبت میں نہیں جن لوگوں نے ہاتھ آیا ہے مولا اچھی دوا دے رہا ہوں اکثر میں جلسے میں دوہ جرمیس میں میں جہاں دوا دے رہا ہوں اللہ کا اللہ قبول کو ہی لیرہا ہے شکریہ بس تیزی رامی تو بھوت دیجے زور سے اب جو ادرا تھڑے ہیں ان لوگوں کو سمیں گزارش کر رہا ہوں ہوں بس ہاتھ کو اٹھائیے ہاتھ کو اٹھائیے ایک چانس آر میں دے رہا ہوں اچھے دعا دے رہا ہوں یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ آیا ہے مولا اٹھائیے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ آیا ہے مولا مدینہ بھیج اور جو نہیں اٹھائیے ہاتھ استان بھیج ہے کہ اللہ جی یہ کہ نبی کے نام پر نہیں اٹھائیے کرتے کہ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں قابلے ہمارکباد ہیں سنے کمجاز اگر سے پیچھے تک ایک مطبع میرے محبت میں نبی کے محبت میں بول دے یا حسین اور جو اور سے یا حسین اور جو اور سے یا حسین اب ایک شیر پڑھوں قسم خدا کیا آپ سنیں گے تو بیدار ہو جائیں گے اور آپ کا دل باغ باغ نہیں بلکہ گارڈن گارڈن ہو جائے گا یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے پانی کا کترہ کترہ تو اسگر کی طرف ہے لاکھوں کے بھینڈ بھان ہے بس تیری طرف یزید رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے رب کربلا میں صرف بہتر کی طرف ہے حضرات آئیے تیزی کے ساتھ میں آپ کے دارے محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنانے کے لیے سنانے کے لیے آپ کے میمان میں منور پر تشریف رکھتے ہیں بس تیزی کے ساتھ شاہن شاہر سلام جناب نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر خانہ خالی ہیں بھائی صاحب خالی ہیں تو ہاں کھایاں نائی کھایاں تو بھوکہ شہر زیادہ بولتا ہے کھانے کھایاں کھایاں اتنا اچھا بریانی کھایاں کسم گوڑا کیا آپ کو تو بولنی چلی ہے نعرہ کا جواب دیجئے یہ بورا مجمع یہاں سے آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشرید ملاد النبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت